جو آج خاموشی ایک منٹ کے لیے اختیار کی گئی سوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دو ازار ایک سے پاکستان دہشتگردی کے خلاف نمبرداز ماں ہیں اور آئے دن فوجیوں کی لاشیں آ رہی ہیں تقریباً چوبیس سال ہو گئے ہیں یہ دہشتگردی رک کیوں نہیں رہی ہے کیوں ہم ناکام ہیں دہشتگردی کو فائٹ کرنے میں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان میں پولیوں کا تو خاتمہ ہو گیا جہاں پہ ایک کیس پولیوں کا نکل آتا ہے پورے نظام مملکت جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے پولیوں اولین ترجیح ہیں اور پاکستانیوں کی پاکستان کی جو تحفظ ہیں وہ ترجیح نہیں رہی ہے آئے دن یہ چائنیز یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے یہ بھائی صاحب آپ ویڈیو جو بنا رہے ہیں یہ نہیں مارا جاتا ہے یہ ایم این اے صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ناکامی یہ ناکامی کس کی ہیں خاموشیہ ایم ایک میں اپنا آمیر ڈوگر صاحب کیا یہ مناسب ہے یہ جو آئے دن ہم خاموشیہ ایوان میں اختیار کریں آمیر ڈوگر صاحب یہ مناسب ہے آپ خیر اقبال صاحب چھوڑ دیں میں ارس کرتا ہوں یہ خاموشی ایک منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چینیز کے دکہ مدعوہ ہوگا ہم عملا کیا کر رہے ہیں آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ ختم ہے ملک میں توائف الملوکی ہیں اس ایوان کو سوچنا چاہیے اگر یہ جنگ صرف فوج کے لڑنے کی ہوتی تو یہ لڑ چکے ہوتے پورے ملک پورے پاکستانیوں کی جنگ ہیں تو لہٰذا اس ایوان کے وساست سے میری گزارش ہیں یہ ایک منٹ کی خاموشی اور یہ آئے دن بیرون ملک جو لوگ آکے یہاں پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں یہ لاشے بیجنے اس کا کوئی عملی تدار کرو جس طرح پولیوں کو فائٹ کر رہے ہیں اسی طرح درشتگردی کو ہمیں فائٹ کرنا چاہیے تھے کی سپیکر اپنا نور عالم صاحب آپ بات کرنا چاہیے